اسلام علیکم سٹوئنٹس آئیم ناصری پارندہوہ آج ہم کیا کریں گے آج ہم کمپیوٹر سائنس کلاس ٹین کا یونن نمبر فائیب کا فنکشن جو ہے اس کی ہم اکسسائز نمبر فور کریں گے تو اس میں کیا ہے اکسسائز فور نمبر جو ہے ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیو سی پلاس پلاس میں اس کا پروگرام بنا کے آپ کو میں دخاؤں گا تو آئیے پڑھتے ہیں رائٹر فنکشن ایک ہم فنکشن لکھیں گے جو کہ تین اینگلز کی ویلیو جو ہے انپوٹ میں لے کر ویلیوز آف ٹرائی اینگل اینڈ پرنٹس اور پرنٹس کیا کرے گا ویدر دا گیون ویلیوز میک آ ویلیڈ ٹرائی اینگل آر ناٹ جب ہم اس میں ویلیوز تین پوٹ کریں گے مقلف اینگلز کی تو وہ ہمیں آنسر کی طور پر یہ دے گا کہ اس کی یہ جو ویلیڈ ٹرائی اینگل ہے یا نہیں سٹوئرٹس آپ جانتے ہیں کہ جو اینگل کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ ون ایٹیز کے برابر ہوتی ہیں تینوں اینگلز کا مجموعہ جو ہوتا ہے ہم ان کو پلس کریں تو ون ایٹی کے برابر ہوتی ہے تو ویلیڈ ٹرائی اینگل اس ون جیسے وہ بتا رہا ہے کہ ویلیڈ ٹرائی اینگل وہ ہوتی ہے where the sum of three angles is equal to 180 یہاں تین angles کا مجموعہ جو ہوتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے 180 میں ہوتا ہے تو سٹوئنٹس آئی ہم اس کا پروگرام بناتے ہیں اور اس کا ہم پھر اس کے بعد solution بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے سب سے پہلے ہم یہاں جو statement میں لکھ رہیں گے exercise number four unit five function functions کے نام سے ہے اور کلاس ہے 10 computer تو اس کو ہم close کر دیتے ہیں اور سٹوئنٹس آپ کو جو ہے سب جانتے ہیں کہ ہیڈر فائل سے ہم پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں تو کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں include include جو ہے includ std io.h اور اس کے بعد جو ہے ہم std ایک function لیں گے triangle کے نام سے اور اس میں ہم جو ہے 3 values as a parameter کے طور پر insert کریں گے تو functions لیتے ہیں white triangle tri angle اور اس میں ہم 3 values insert کرتے ہیں parameter کے نام سے int x comma int y comma int z تو یہ ہم نے 3 جو ہے اس کی values لے لی اور اس کے بعد students ہم اس کو پکر لی brackets میں body of whole لکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم functions میں جاتے ہیں main function میں پہلے بناتے ہیں init main تو اس میں جو ہے اس میں ہم لیں گے students یہاں سے ہم start کریں گے curly bracket سے تو insert کریں گے init angle لیں گے 3 تو ہم 3 variable declare کریں گے angle an angle angle 1 اور دوسرا ہوگا angle 2 اور تیسرا variable ہوگا angle 3 کے نام سے اور یہ اب ہم نے declare کر دیا اس کے بعد ہم in printf کے نام سے جو یعنی command دیں گے printf کیا ہے اس میں value enter کریں enter the value of angle 1 میں لکھیں گے ہم enter the value of angle angle 1 angle 1 کی value interrupt کریں اور اس کے بعد ہم scanf لیں گے تاکہ input کے لئے اور init کے لئے students آپ کو پاتے ہے modulus ڈی use ہوتے ہے اور یہاں سے ہم نے کومہ لیا اور اس کے بعد angle add angle 1 تو اس کو students ہم نے terminate کرا دیا تو کیا کریں گے ہم time بچانے کے لئے اس کو copy کرتے ہیں اور اس کو paste کرتے ہیں تاکہ ہمارا time بچ جید اب ہم اس میں amendment کر لیں گے یعنی کہ number second لے لیا angle یہاں 1 کی بجائے 2 آگیا اور یہاں جو ہے 1 کی بجائے یہاں بھی 2 آگیا اور اس کے بعد angle 3 اور یہاں بھی ہمارے پاس آجے گا angle 3 تو یہ ہم نے کسی عطق بنا لیا اب ہم اوپر چلتے ہیں جو ہے پہلے والا جو ہم نے function جو show رہا تھا وہاں اب ہم یہاں condition لگاتی ہیں سٹوئنٹ آپ کو پتہ ہے کہ angle triangle کا sum ہوتا 180 کے برابر ہوتا ہے اب ہم یہاں if condition لگاتی ہیں if جو ہے x plus y plus z is equal to 180 ہے 180 کے برابر ہو تو وہ جو ہے پھر ہم دبارہ اس میں curly brackets میں جائیں گے تو کیا کریں print کریں print f this is a valid triangle لکھیں this is a this is a valid triangle یہ اس کا output دے اگر یہ 3 کا مجموعہ جو ہے یعنی 180 کے برابر ہے اب اگر اس کا مجموعہ برابر نہیں ہے تو ہم لکھیں گے یہاں اس کو میں نے copy کر لیا تا کہ جلدی ہو جی کام یہاں اس کو paste کر دیا اور اس کو میں ایک step نیچے لے آتا ہوں اور یہاں لکھے else نہیں تو کیا لکھے this is not a valid triangle not a valid triangle یہ ہمیں اس کا reserve دے اس کے بعد students یہ جو ہے ہم یہاں جو function triangle کے نام سے ہم نے بنایا تھا اس کو call کرتے ہیں اور اس کے اندر تین angle key value as the argument کے طور پہ ڈال دیتے ہے triangle tri angle 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 3 تو students یہ ہم terminate کرتے ہیں یہ ہمارا کی صحت تک یہ program بن گیا اب ہم اس کو compile کر کے دیکھتے ہیں تو اس کو اب ہم compile کرتے ہیں اور اس کا دیکھتے ہیں students اس کو چیک کرتے ہیں compile کیا اس نے students دیکھا کوئی اس نے ہمارا جو ہے وہ یعنی کہ کوئی error نہیں دیا اور نہ کوئی warning دیا تو اب ہم اس کو execute run کرتے ہیں تو students یہ دیکھیں اس میں enter the angle value of angle once suppose میں اس کو ایک دے دیتا ہوں 60 ہے پہلا angle دوسرا angle 90 ہے اور تیسرا angle 30 اب ہم اس کا result مانگتے ہیں وہ کہتے ہے this is a valid triangle according to the book instruction exercise 3 instruction کے مطابق ہمارا جو ہے program بالکل accurate ہے اب میں اس میں سے دوسری کوئی اور value جو کہ 180 کے برابر نہیں وہ ڈال کے آپ کو دکھاتا ہوں کیا وہ ہمارا جو ہے اس کے مطابق accurate آرہ ہے اگر value برابر نہیں ہوں گی تو وہ جواب دے دے گا اس کا یہ angle جو ہے not a valid triangle اب suppose میں اس کا ایک کا ڈالتا ہوں 90 دوسرے کا ڈال دیتا ہوں 80 اور تیسرے کا ڈال دیتا ہوں 30 اب students دیکھیں یہ تقریبا 200 کے لگ بک بن رہا ہے تو اس کا answer ہے وہ آنا چاہیے this is not a valid triangle تو یہ ہم نے پروگرام بنایا اور اپنے کو students چیک کر دکھایا تو اس کو like share کریں اور subscribe کریں اوکے اللہ